اسلام علیکم آج میں آپ لوگوں کے ساتھ بہت ہی مزیدار فرائیڈ چکن سینڈوچز کی ریسیپی شیئر کر رہی ہوں بنانے میں بہت آسان ہے اسے آپ ٹی ٹائم پر بھی سرف کر سکتے ہیں اور اگر آپ چاہیں تو اسے بچوں کو لنچ باکس میں بھی دیا جا سکتا ہے سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ نے اب تک میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس سبسکرائب کر لیجئے تو آئیے شروع کرتے ہیں سبسے پہلے پین میں میں نے پانچ سے چھے بوننس چکن کی بوٹیاں لی ہیں اور اسے میں نے ایک کپ پانی کے ساتھ بوائل ہونے کے لیے رکھ دیا ہے آپ اس میں ہڈیوں والی چکن کا بھی استعمال کر سکتے ہیں چکن کو بوائل کرتے ہوئے اسے کمپلیٹ ڈرائی مت کیجئے گا اس میں ہمیں ایک چوتھائی کپ چکن کی یقنی ضرورت ہے چکن کو آپ بوائل کرنے کے بعد باریک ریشہ کر لیجئے اب ایک پین میں میں نے دو کھانے کی چمچ تیل گرم کیا ہے آپ اگر چاہیں تو اس میں ایک کھانے کا چمچ بٹر اور ایک کھانے کا چمچ آئل کا استعمال کر سکتے ہیں اس کے بعد اس کے اندر ایک کھانے کا چمچ بھر کر میدے کا شامل کیجئے اور مستقل چمچ چلاتے ہوئے اسے ہلکی آج کے اوپر تھوڑی دیر تک کک کر لیجئے تاکہ میدے کا کچھاپن ختم ہو جائے اس کے بعد آپ اسے چولے سے ہٹا دیں اور اس کے اندر ایک چوتھائی کپ تک دودھ شامل کریں اور مستقل وسک کی ہلپ سے یا پھر سپون کی ہلپ سے اسے چلاتے جائیں تاکہ اس کے اندر کوئی بھی گھٹلی نہ بنیں جب دودھ میدے کے ساتھ اچھی طرح سے مکس ہو جائے تب میں نے اس کے اندر شامل کیا ہے ایک چوتھائی کپ چکن کی یقنی جو ہم نے بوائل کرتے وقت بچا لی تھی اور اسے بھی اس میں اچھی طرح سے مکس کر لیجئے اس کے بعد اسے چولے پر رکھ کر اتنی دیر کوئ کرنا ہے کہ یہ تھک پیش کی فارم میں آنا ہے سٹارٹ ہو جائے اب اس میں فلیورنگ دینے کے لیے میں نے اس میں شامل کیا ہے آدھا چائے کا چمچ تازہ پیسی ہوئی کالی مرچ آدھا چائے کا چمچ کٹی لال مرچ آدھا چائے کا چمچ نمک آدھا چائے کا چمچ چاٹ مسالہ تین سے چار چھوٹی ہری مرچیں جسے میں نے باریک چاپ کر لیا تھا تمام مسالہ اس میں شامل کرنے کے بعد اسے دوبارہ سے تھوڑا سا کوک کر لیجئے اس کے بعد اس میں آدھا کپ پیاز شامل کر دیں اور ایک کپ ابلی اور ریشہ کی ہوئی چکن شامل کر دیجئے اور تمام چیزوں کو اچھی طرح سے چولے کے اوپر ہلکی آنچ کے اوپر مکس کر لیجئے اب سینوچ بنانے کے لیے آپ برٹ سلائسز لیجئے اور اس کے اوپر کیچپ یا پھر چلی گارلک سوس لگا کر اسے اچھی طرح سے سپریٹ کر دیجئے اب سیکنڈ برٹ سلائس لے کر اس کے اوپر چکن کی تیار فلنگ رکھی اور اسے اچھی طرح سے کارنرز تک سپریٹ کر دیں اس کے بعد سینوچ کو کلوز کرنے کے بعد میں نے اسے چار پیسز میں کٹ کر لیا ہے اگر آپ چاہیں تو اسے بائٹ سائز سمال سکوئر پیسز میں بھی کٹ کیا جا سکتا ہے اگر آپ پسند کریں تو ان سینوچز کو ایزیٹیز بھی سرٹ کیا جا سکتا ہے میں انہیں فرائے کر رہی ہوں اس کے لئے میں نے لیا ہے دو انڈے اس میں میں نے شامل کیا ہے ایک چوتھائی چائے کا چمچ نمک چٹکی برز زردے کا رنگ اور اسے میں اچھی طرح سے پھینٹ رہی ہوں اس کے بعد میں نے اس میں شامل کیا ہے دو کھانے کے چمچ کارن فلار اور اسے بھی اچھی طرح سے مکس کر لیجئے تاکہ اس کے اندر کوئی لنپ نہ رہے اور سب سے لاسٹ میں اس کے اندر شامل کرنا ہے ایک چوتھائی کپ پانی اور تمام چیزوں کو بہت اچھی طرح سے مکس کر لیجئے اب ایک پین میں تیل کو گرم کر لیجئے اور تمام سینوچز کو تیار ہونے کے بعد سرونگ سے پہلے ایگ مکسٹر میں ڈپ کیجئے اور اس کے بعد آپ انہیں شیلو فرائے کر لیجئے پہلے ایک سائٹ سے کمپلیٹلی براؤن ہونے دیجئے گا اس کے بعد آپ اسے ٹرن کر کے دوسری سائٹ بھی ڈن کر لیں اور جب دونوں طرف سے اچھی طرح سے سنہرہ رنگ کا ہو جائے تب آپ اسے نکال کر کچھن ٹاول پر رکھ دیجئے تاکہ ایکسس آئل نکل جائے سینوچز کو پرپیر کر کر آپ پہلے سے ہی فریج میں رکھ دیجئے اور جس وقت آپ کو سرف کرنا ہو اس وقت انڈے کی کوٹنگ میں ڈپ کیجئے اور اسے فرائے کر کر گرما گرم چائے کے ساتھ سرف کریں یا پھر بچوں کو لنچ باکس میں دے دیجئے اگر آپ کو یہ ریسیپی پسند آئے تو پلیز لائک شیئر اور کومنٹ کیجئے اور میری چینل کو سبسکرائب کرنا مدبولیے گا اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھیں